بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر خوش آمدید اسمارٹ ٹھیک اسکل چینل پر امید ہے تمام سبکرائبر خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگ کو دکھانے والے ہیں اور ساتھ ساتھ سکھانے بھی والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے سپلیٹ یونٹ کے کوئل کے یو بینڈ کو چینج کرنا ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو کٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت یو بینڈ کو کٹ کر رہے ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ یو بینڈ نئے لگ جائے دیکھیں یو بینڈ لگانے کی وجہ کیا ہے نورملی دیکھا جائے تو یو بینڈ جب دو بار ریپیرنگ ہو جاتی آپ کے انڈورس پر تو تھرڈ ٹائم ہم کیا کرتے ہیں یو بینڈ ریپیر کر دیتے ہیں اور تھرڈ ٹائم یو بینڈ کو چینج کر دیتے ہیں لیکن ایک ٹپس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ انورٹر ائر کنڈیشن میں کام کریں تو انورٹر ائر کنڈیشن کے اندر جب کبھی آپ کو ایسا لگے کہ یہ یو بینڈ لیک ہوئے ہیں تو اس کو ریپیر مت کیجئے کیونکہ انورٹر میں جو گیز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اکثر ایسا دکھا گیا کہ جتنے بھی یو بینڈ ریپیر کرتے ہیں منم ایک ڈیر دو مہینے کے اندر وہ لیکیج دوبارہ سے ہو جاتے ہیں تو بیٹر ایسا دیت کہ آپ انورٹر ائر کنڈیشن کے یو بینڈ کو ریپلیس کر کے نئے لگا دیں تاکہ وہ لیکیج سے بچ جائیں اور اس کے بعد جو لے کر اس میں کیمیکل لگتا ہے اس کو لازمی ایسا کریں تاکہ آپ لوگ کے یو بینڈ کی ریلائیبیلٹی برقرار رہے اور بہتر طریقے سے آپ کا ائر کنڈیشن کولنگ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں ہم بالکل پائپوں کو کٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش کیجئے گا کہ سپلٹ یونٹ کے یو بینڈ لگانے کے ایک خیال لگیے گا کہ یو بینڈ کو اس کے اندر ایک آئرن پٹی ہوتی ہے آئرن پٹی کے نیچے سے آپ کو کٹ کبھی بھی نہیں کرنا ہے اگر آپ آئرن پٹی کے نیچے سے اس کو کٹ کریں گے تو یو بینڈ کا سائز بہت زیادہ چھوٹا ہو جائے گا اور پھر فکسنگ میں بہت زیادہ پرابلم ہوگی آئرن پٹی کے اوپر سے جتنا آپ کو گیپ مل جاتا ہے اسی کے اوپر سے آپ کو اس آری کی مدد سے کٹ کر دینا ہے اگر آئرن پٹی کے نیچے سے آپ اس کو کٹ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ مشکل ہوگی اور زیادہ اتر پرابلمز ایسی بھی دیکھیں کہ وارٹر ڈروپ بھی کمرے کے اندر ہو رہا ہوتا ہے تو بیٹر ہے کہ آپ آئرن پٹی کے بالکل رائٹ سائٹ سے آپ اس کو کٹ کریں جس طریقے سے میں کر رہا ہوں اس کو بالکل نوٹس کر کے رکھیں تاکہ آپ لوگ کو کوئی بھی پرابلم فیکسنگ کے دوران بھی نہ ہو اور اگر کام ہو جائے آپ کا اس کے بعد بھی آپ کو وارٹر ڈروپنگ کے حوالے سے فیس نہ کرنا پڑے پرابلمز کو تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی آپ کی یو بینٹ کٹ ہو جائیں گے آپ کو سیمپل یہ کرنا ہے کہ اس کی کوائل کو آپ کو الٹا کر دینا ہے الٹا کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ اس طرح ماریں گے جس طرح سے میں ابھی مار رہا ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کوائل کے اندر اگر برادہ ہوگا یا کسی قسم کا کاربن آ گیا ہوگا کٹنگ کے دوران تو وہ سب کا سب باہر آ جائے گا کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور گیس چارٹ جب کریں گے اور یو بینٹ لگا دیں گے تو پھر بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے آپ اس کو نکال لیں اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے یو بینٹ آپ کٹ کر چکے ہو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا تھوڑا گیپ کر کے چوٹ مار دینی ہے اور پائپوں کو دیکھیں تھوڑا تھوڑا یعنی دو تین سود جتنا جو ہے پائپوں کو بار کر دینا ہے جیسے ہی پائپ آپ کا نظر آئے گا تو اس کو پائپوں کو بار کرنے کے بعد آپ لوگ کو اس پر رہگمال مارنا ہے تاکہ جو بھی یو بینٹ آپ لگانے والے ہوں تو یو بینٹ بلکل خوبصورت طریقے سے اور بیٹر انداز میں وہ لگ جائے تاکہ لیکیج کے جو آثار ہو وہ کم سے کم ہو تو جس طریقے سے ہم اس وقت رہگمال کی مدد سے صاف کر رہے ہیں آپ کو اسی طریقے سے رہگمال کی مدد سے صاف کر لینا ہے تاکہ آپ لوگ کو کسی قسم کی بھی پرابلم نہ ہو یو بینٹ لگاتے ہوئے ایک چیز کا خیال لکھئے گا کہ یو بینٹ بلکل اندر کی طرف ان ہو جانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ یو بینٹ لگا رہے ہو یو بینٹ تھوڑا سا بار رہ گیا یو بینٹ کے جتنا کالر بناوا ہوتا ہے وہ اس کے اندر بلکل صحیح طریقے سے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ کو لازمی خیال لکھنا ہے آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے یہ کہ مجھے پہلے کئی میسیجز آئے کئی کمینٹ مجھے اس بارے میں آئے کہ سر آپ نے کٹنگ کرتے ہوئے تو ویڈیو بنا دیئے لیکن آپ نے یو بینٹ چینج کرتے ہوئے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تو آج اسپیشلی جن لوگوں نے کمینٹ کیا تھا ان کو یہ چیز آئیڈنس مل جائے گی کہ یو بینٹ چینج کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں اور جن لوگوں کو نہیں پتا تو وہ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یو بینٹ چینج کرتے ہوئے ہم کس کس سٹیپ کا خیال لگتے ہیں اور کس طرح چینج کرتے ہیں پھر بریزنگ کس طرح کرتے ہیں ایچ اور ایوریٹنگ بھیل ڈسکس انڈیس ویڈیو تو ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اور ویڈیو کا پورا دیکھئے یہ دیکھیں سمپل آپ کو اسی طریقے سے صفائی کر لینا ہے سپلٹ یونٹ میں انورٹر ایئر کنڈیشن کے اندر ریپیرنگ سے آپ پرہیز کریں کیونکہ ریپیرنگ اگر کریں گے تو آؤٹر میں نو ایشیو آؤٹر کو آپ ٹاکہ لگا لیں لیکن آؤٹر کے اندر بھی انورٹر ایئر کنڈیشن میں دیکھا گیا ہے کہ ریورٹس وال جو ہے ریورٹس وال کو کچھ کاریگر ڈیریکٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کا انورٹر ایسی لگاوا ہے تو مہربانی کریں آپ اس کو ڈیریکٹ مت کرنے دیجئے کیونکہ ڈیریکٹ اگر آپ کا ہو جاتا ہے وال تو اس سے زیادہ پروبلم آپ کو ہی بنے گا تو کوشش کریں آپ کے یونٹ کے ریلیابیلیٹی برقرار رہے اور ریورٹس وال اگر واقعی لیک ہے کاریگر سے پوچھ لیجئے تو دیکھیں چار پانچ ہزار چھ ہزار کی کارس کا وہ ریورٹس وال مل جاتا ہے آپ لازمی اس ریورٹس وال کو چینج کروائیے اگر آپ اس کو ڈیریکٹ کروالیں گے تو دیکھیں سیم آپ کا جو نورمل اسپلٹ یونٹ ہوتا ہے وہ ویسے ہی وقت کرے گا کوئی ایشیو نہیں لیکن آپ کی کمپیٹر کی لائف کم ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے کیونکہ کمپنی نے ریورٹس وال لگائی ہے اس کے دو فیچر ہوتے ہیں ایک یہ ہیٹنگ موڈ پہ بھی کام کرتا ہے اور یہ کولنگ موڈ پہ بھی کام کرتا ہے لیکن دیکھیں ضروری ہے اس میں پوائنٹ کام کرتے ہیں آن آف کے دوران بھی تو آپ اس کو کبھی بھی اپنے ائر کنڈیشن سے الگ مت کروائیں تو اس چیز کا لازمی آپ کو خیال رکھنا ہے یو بینڈ لگاتے ہوئے آپ دیکھ لیں نوز پلاس کی مدد سے آپ کو کیا کرنا ہے لوس پلاس کی مدد سے یو بینڈ کا جو سائز ہے اور پائپ کی جو گیپ ہے اس کے اکوڈنگ اس کے گیپ کو کھول لینا ہے اور اس طریقے سے پوش کرنا ہے جس طریقے سے آپ کو اس وقت پوش کر کے دکھایا جا رہا ہے بلکل آسان ہے یو بینڈ چینج کرنا یو بینڈ ریپلیس کرنا یو بینڈ کے ٹاکے لگانا فکس کرنا ایک اور چیز آپ کو بہت خیال لگنی ہے کہ جتنے یو بینڈ آپ نکالنے والے ہو آپ کو بہت زیادہ خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ یو بینڈ کی گنتی رکھیں اور یو بینڈ جس طریقے سے فریم میں لگے ہوئے آپ یو بینڈ کو کٹ کرنے سے پہلے ایک پکچر لے لیں تاکہ ایسا ہو کہ آپ جب یو بینڈ لگا رہے ہو تو ایک یو بینڈ بھی آؤٹ نہ لگ جائے اگر یو بینڈ آؤٹ لگ گیا تو اس سے پرابلم آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی جو گیس کی سرکولیشن ہے وہ بالکل آؤٹ ہو جائے گی یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے انڈور کی جو کوائل ہے وہ کوائل ہاف اس کی جو ہے کولنگ کرے گی اور ہاف کولنگ نہیں کرے گی کیونکہ یو بینڈ آپ نے آؤٹ لگا چکے ہوگے تو آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ہماری ویڈیو کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ کو ایک ایک چیز کے بارے میں awareness دے رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ ہم ہر ایک بندے کو کام سکھیں جو لوگ بھی interested ہیں وہ لوگ لازمی کام سکھیں ہمارے چینل کے ریفرنس سے اور ہمارے لئے دعا کریں اور اس بات کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو بہت جلد آگے لے جائے تاکہ ہم لوگوں کے لئے اور ذرا پیدا کر سکیں کام سیکھنے کے لئے ہماری ویڈیو کو آپ سے ایک گزارش لازمی شیئر کیا کریں اپنے فیس بک پر اپنے انسٹاگرام پر اپنے ٹویٹر پر اگر آپ لوگ ایک شیئر کرتے ہیں تو دیکھیں جن لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے آپ شیئر نہیں کریں گے تو ان لوگوں تک یہ ویڈیو نہیں پہنچے گی تو سب کو پہنچنی چاہیے ویڈیو ہماری ویڈیو سے ہر ایک کو فائدہ ہونا ہی چاہیے ہم نے دیکھیں کارے خیر شروع کی ہے ہم کوشش اپنے سے پوری کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے دیکھیں دو سال ہو گئے اس یونٹ میں ہم کام کر رہے ہیں پوری سسٹم کے اندر کام کر رہے ہیں یوٹیوب چینل کو ہم چلا رہے ہیں اور اتنے سارے لڑکوں کو بھی ٹرین کر رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکن دو سال کے اندر دیکھیں وہ خاصہ رسپونس نہیں آرہا جیسا آنا چاہیے تو ہم صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچ جائیں اگر آپ لوگ میری ویڈیو پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور مزید ساری ویڈیو دیکھ لیں جو بھی ہم نے اپنے چینل پہ اپلوٹ کیے انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو اس سے فائدہ ہی ہونے والا ہے آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کمی رہ گئی ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھا کیجئے ہم آپ کا کمنٹ جب بھی دیکھیں گے آپ لوگ کو رپلائے لازمی کریں گے تو یہی تا آج کا میسج اور یہی تی آج کی ویڈیو آپ دل سے دیکھئے ہمارے لئے دعا بھی کریں موسیقی موسیقی تیری ہو گئی نا باز باز مکم موسیقی 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 ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لازمی شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اپلوڈیڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو ملتا رہے اور آپ لوگ ہمارے چینل سے فائدہ اٹھاتے رہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیال لگے